چہرے سے بال ختم کرنا بیسن کو پانی میں گول کر چہرے پر لگائیں جب یہ ہلکہ خوشک ہو جائے تو اسے ہاتھ کی مدد سے کھرج کر اتار لیں اس سے بال جڑ سے نکل آئیں گے پانی میں نمک ایٹ کر کے سوتی کپڑے سے اسے چہرے پر ملیں تقریباً ایک ہفتے کے بقائطہ استعمال سے بال ختم ہو جائیں گے جسم سے بدبو آتی ہے تو ارکے گلاب پانی میں ڈال کر نہاؤ بگل سے بدبو آتی ہے تو لیمو کا چھلکا مسل لو بدبو ختم ہو جائے گی چہرہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ حمل کے دوران تکلیف ہو تو سرسوں کے تیل سے پاؤں کی انگلیوں کی مالش کرو حیث کے دوران زیادہ کھون بیتا ہو تو کیکر کی لونگ کھاؤ حمل ٹھہرنے پر الٹی اور کے آتی ہو تو سوف کا پانی استعمال کریں گلاب کے پھول کے چند پتے چبانے سے کھون کی کمی دور ہو جاتی ہے جو عورتیں تنگ کپڑے پہنتی ہیں ان میں پشاپ کے انفیکشن کا مسئلہ ہو جاتا ہے زیبرا کو دیکھنے سے بینگا پنگ دور ہو جاتا ہے بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے بیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے بتت کے انڈے کھانے سے جوانی دوبارہ آتی ہے توتے کو دیکھنے سے بنائی کبھی کمزور نہیں ہوتی مرگی کا سوپ پینے سے میدہ ساف ہوتا ہے مرگی کا سوپ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے مچھلی کھانے سے جسم کی خوشکی دور ہوتی ہے مچھلی کے تیل سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی اُڑنی کی چربی کے تیل سے بال لمبے ہوتے ہیں دلوں کو کچھا کھانے سے حازمہ خراب نہیں ہوتا بٹیر کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اگر کوئی بچہ بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے سات بار سورت کوسر مکمل پڑھ کر پانی پر دھم کریں اور صبح نہار مو بچے کو پلائیں یہ عمل 21 روز چاری رکھیں مہوواری کے دوران اگر درد زیادہ ہوتا ہے تو پہلے ہی دن گرم پانی میں ایک چمچ شہر ڈال کر پیئے اس دوران مرچوں والی چیزوں سے پرہیس کریں کیونکہ مرچیں صرف سوجن کو پڑھاتی ہیں روٹی چبا کر کھانے سے کبھی کمر میں درد نہیں ہوتا کھارش کا مسئلہ ہو تو امروت کے پتے جلا کر کھارش والی جگہ پر لگائیں کھارش ٹھیک ہو جائے گی کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز کھانے سے انسان جلدی بڑا نہیں ہوتا پہلا نوالہ پرندوں کو ڈالنے سے رزق میں کمی نہیں ہوتی ذہین لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ناکن چباتے ہیں اگر وزن کم کرنا چاہتے ہو تو تین چیزیں جتنا ہو سکے پیٹ برگر کھاؤ کھیرے لیمون اور بن گوبی کے پتے ہڈیوں پر گوش چڑھانے والی تین چیزیں نمبر ایک روز چھے کھلے کھائیں نمبر دو کھلے کے اوپر سے دودھ پیئیں نمبر تین چاول زیادہ کھائیں علسے کے بیچ پھون کر باریک پیس لیں اور روزانہ صبح کھالی پیٹ ایک کھانے کا چمچ پانی کے ساتھ کھائیں یہ شگر مٹاپا اور کولیسٹرول کے لیے زبردست سے اکھروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داکھ ٹھیک ہو جاتے ہیں بینگن کا سالن کھانے سے پشاپ کھل کر آتا ہے چلگوزہ کھانے سے جلد نہیں پڑتی گرم باپ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو کچھا آلو رگڑیں چھالا نہیں پڑے گا جو تھنڈا پانی زیادہ پیتا ہے اس کے دان جلد خراب ہو جاتے ہیں جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے دیسی مرگی کا شوربہ نہار مو پینے سے کمزور سے کمزور انسان بھی صحتیاب ہو جاتا ہے قدو کا سالن کھانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے پودینے کی پدیاں چبانے سے رنگ خوبصورت اور نکھر جاتا ہے لوہے پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول ڈال کر ساف کر لیں زنگ فوراً اتر جائے گا حیث کا درد ہو تو نہارمو کھجور کھالیا کرو مرگی کی انڈے کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بوڑا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے گاجر کے چھلکے اور انڈے کی سفیدی کو ملا کر موپل لگانے سے جوریاں ختم ہو جاتی ہے اگر سبزی کارتے وقت چھوری ہاتھ پر لگ جائے تو چینی کا لیپ بنا کر لگا لو فوراً ارام آ جائے گا جس دانت میں درد ہے اس کے نیچے ادرک کا ٹکڑا رکھ دیں دانت میں درد ٹھیک ہو جائے گا سر پر بار بار کنگا کرنے سے بلگم خارج ہو جاتا ہے کیڑے مکوڑوں کو گھر سے پکانے کے لیے جہاں پہ نظر آئیں اس جگہ پر کافور جلایا جائے تو کھیڑے مکوڑے دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے بنے ہوئے چنے اور بیدام پیس کر ہم وزن صفوف بنا لیں ایک بیچ روزانہ کھائیں بڑے بڑے قیمتی مجونوں کو کام کرتا ہے شہود کو بڑھاتا ہے صحت مند جنگی کا راز نماز پڑھنے میں اگر دشواری ہو تو نماز ادا کرنے کے لیے کرسی کا استعمال کریں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر یا چونکڑی مار کر بھت بیٹھیں زیادہ وزن اٹھانے سے پرہیز کریں زمین پر بیٹھنے کی بجائے 89 بلند کرسی استعمال کریں باتروم میں کمپورٹ کا استعمال کریں تاکہ گھٹنوں کے امراض سے بچا جا سکے چاول کے پانی کو فریزر کر لیں پھر آئس کیوب سے چہرے پر مساج کریں اس سے مسام ٹائٹ ہوتے ہیں نشان ختم ہوتے ہیں اور چہرے پر نکھار آتا ہے خواب میں مٹھائی کھانا خوشکبری اور ہلار روزی ملے گی پکھانا کرنے میں جتنی جلدی کروگے فالش کا خطرہ اتنا کم ہوگا پانی ایک ساس میں پیوگے تو پھپڑوں کا کینسر ہوگا روٹی چبا کر نہیں کھاؤگے تو باوسیر جلد ہو جائے گی زیادہ سونے سے یاداش کمزور ہو جاتی ہے ایلویرہ جل ہلدی میں ملا کر چہرے پر لگانے سے نشان دور ہو جاتے ہیں نیہار مو اجوہ کجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ بہت سالوں تک جوان لیتا ہے زیرا حازمے کی قرابی کو دور کرتا ہے تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے کو سکون اور تھنڈک ملتی ہے جلدی حاملہ ہونا ہے تو صبح کے وقت صحبت کرو پیٹ میں درد رہتا ہے تو رات کے وقت کلونجی کھاؤ دبلی پتلی کاواتین ہارمو سیپ چھل کے سمیت کھائے مقصود جگہ سے بدبو آتی ہے تو انار کے چھل کے کامیساج کر لو وزن بڑھ رہا ہے تو سوکی روٹی کھائیں گھٹوں میں درد ہے تو سفید تل مکھن کے ساتھ کھائیں سر میں درد رہتا ہوئے تو زیتون کے تیل کی مالش کریں گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی میں لیمو شامل کر کے گردن پر لگائیں چہرے پر دانے ہیں تو نیم کے پتے باندھ کر سو جائیں بال سفید ہیں تو پیاز میں سرسوں کا تیل جلا کر لگائیں اگر ہونٹ بھٹ گئے ہیں تو نہار مو کیکر کی لونگ کھائیں مقصود جگہ کے بالوں کو ختم کرنا ہے تو لیسن بون کر مصل لیں پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے دماغ کو تباہ کرنے والی خراب عادتیں پاؤں میں جرابیں پہن کر سوئے رہنا سوتے وقت سر کے نیچے دو تکیہ رکھنا ایک جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنا کم روشنی میں کتاب پڑھنا سگرٹ کا زیادہ استعمال کرنا حد سے زیادہ کھانا دماغ کو کمزور کرتا ہے گھر میں زیادہ دیر اکیلے بیٹھے رہنا صبح کا ناشتہ دیر سے کرنے کی عادت رات کو دیر تک جاگتے رہنا دماغ کو کمیٹر بنانے والے کام سر میں زیدون کا تیل لگائیں ہمیشہ باوضو رہیں چاروں مکس کھائیں لمبا سجدہ کریں صبح کی سیر کریں رات کو ناکن ہرگز نہ کٹے گھر میں نہوست پھیلتی ہے انار کا دانہ چبانے سے دماغ کی رگیں تندرست ہوتی ہیں لیٹ کر کبھی کھانا مت کھائیں سانس کی نالی بند ہو جائے گی حلدی کا اسعمال زیادہ کرو زخم کبھی خراب نہیں ہوگا